السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے دینی بھائیو اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا موبائل ایپ لے کر آپ کے خدمت میں آئے ہیں اس کے مقابلے میں بے شک کچھ بھی نہیں ہے دینی بھائیو اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ایک ہندی قرآن کی ایپ لے کر آیا ہوں ایپ ہمارے بھائی بہنوں کے لئے بہت زیادہ مددگار ہوگی جن کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہے اگر ہمارے وہ بھائی بہن ہندی پڑھنا جانتے ہیں جن کے لئے بہت خوبصورت توفہ ہوگا یہ ایپ اب ہمارے وہ سارے دینی بھائی بہن بھی قرآن مجید کی تلاوت کر پائیں گے جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے جی ہاں اللہ کے پیارو اب آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اس ایپ میں پوری عربی قرآن کو ہندی لفظوں میں لکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ہندی میں ہی انواد بھی مل جائے گا اب آپ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی ہندی میں پڑھ سکتے ہیں چلیے اب بتاتے ہیں یہ ایپ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے پہلا اپشن ہے کہ آپ کو اس ایپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کمنٹ باکس میں بھی مل جائے گا وہاں سے آپ ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پلے سٹور کو اوپن کریں اور یہاں سرچ کریں قرآن ان ہندی جب آپ یہ سرچ کریں گے تو یہاں بہت ساری ایپ آ جائیں گے قرآن ان ہندی کے نام سے لیکن آپ کو اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ایپ کے لوگوں کو دیکھ لیں اس کے بعد یہاں انسٹال پر کلک کر کے انسٹال کر لیں چلیے یہ ایپ انسٹال ہو گیا ہے اب اس ایپ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس ایپ میں آپ کو پارہ انڈیکس ملے گا جس کو اوپن کریں گے تو یہاں آپ کو تیس پارے الگ الگ کر کے ملیں گے آپ پارے کے ایکارڈنگ روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو سورہ انڈیکس ملے گا اس میں پورے ایک سو چودہ سورہ الگ الگ ملے گا آپ اس کو سورہ کے ایکارڈنگ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سورہ ویڈ ٹرانسلیشن کا بھی انڈیکس ملے گا اس کو جب اوپن کریں گے یہاں آپ کو ایک سو چودہ سورہ الگ الگ ہندی میں ہندی انوات یعنی ترجمہ کے ساتھ ملے گا آپ لائن بائی لائن اس کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دعا آفٹر کمپلیشن آف قرآن کا ملے گا اس میں وہ دعا ہے جب آپ پورے قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں گے تو یہ دعا پڑھیں قرآن مکمل کرنے کے بعد یہی دعا پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ اس ایپ میں کچھ ایکسٹرا فیچرز مل جائتا ہے اسے یہ لاسٹ ریٹ کا اپشن مل جاتا ہے اس میں آپ کلک کرو گے تو جہاں آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھ کر چھوڑا ہوگا آپ ڈائریکٹ اسی پیج پر پہنچ جاؤ گے اس کے علاوہ اس ایپ میں فیوریٹ کا اپشن مل جائے گا اس کے بعد کچھ ایکسٹرا فیچرز اور ہے اس میں یہاں پہ آپ کو تری لائن دکھ رہی ہے اس پہ آپ ایک بار کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگ کا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو قرآن ٹیکسٹ سائز جو ہے وہ آپ بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ دو ٹیم مل جاتا ہے ایک لائٹ ٹیم اور ڈارک ٹیم ڈارک ٹیم پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بلیک ہو جائے گا جیسے بلیک ہو کر چیک کر لیتے ہیں کیسا دکھ رہا ہے جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کو اس طرح کا ٹیم دکھے گا ڈارک ٹیم پہ میرے دینی بھائی اور بہنو یہ ہندی قرآن کی اپ آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیں یہ اپ چھے سے سات مہینے محنت کرنے کے بعد مکمل ہوئی ہے آپ ہماری محنت کو ضرور کامیاب کرنا آپ اس اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہماری محنت کو ضرور کامیاب کریں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کا سب سے افضل اور بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش آپ سبھی سے ہے کہ آپ دوبارہ اپنے پلے سٹور کو اپن کریں اور اس اپ کو فائیو اسٹار کی ریٹنگ دے کے ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں میرے دینی بھائیوں اور بہنوں دنیا کی اپ کو ناجگانے کی اپ کو نمبر ون بنانے میں کوئی بھی دیری نہیں کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ اس اپ کو آپ کتنا شیئر کرتے ہو اور کتنی محبت ہے آپ لوگوں کو اللہ کے اس مقدس کتاب پر جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور موت کے بعد قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کا دل گوارہ کرے تو اسے کم سے کم دس لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرائیں اور اس پاک کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کو بھی کہیں آپ کے شیئر سے کوئی بھی ایک بندہ سیپ کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور وہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا عذر آپ کو بھی ملے گا مدینی بھائی اور بہنو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں دعاوں کے درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ